بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم کرن چٹ پڑا کی جنوید کرن سے کیسے ہیں آپ سب آج ہمارے کی جنوید میں بہت ہی مزے کے چپلی کباب بنی جانے چلیجی رسپے کی طرف چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے جو تقریباً ایک کلو کے قریب ہے اسے میں نے باریک مشین سے نکلوا لیا تھا یہاں پہ ہم ریڈ چلی پاورڈر کر استعمال کریں ایک ون ٹیبل سپون کے قریب یہاں پہ میرے پاس چلی فنکس ہے جو بھی تقریباً 1 ٹیبل سپون ہے کالی مریج پاورڈر ہے 1 ٹیبل سپون زیرا ہے میرے پاس تقریباً 1 ٹیبل سپون اجوائن ہے 1 ٹی سپون اور جناب یہ ہے سوکھا دھانیا حلدی ہے اور اس کی ساری کانٹوٹی میں نے وینشن کی ہوئی ہے ادرک لسن کا پیسٹ ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون کے قریب اور یہاں پہ میں پیاز تقریباً 3 ادرک میڈیم سائز اسے میں نے چوب کر لیا تھا اور اچھی طرح سے ان کا پانی خوش کر دیا تھا مکری کا آٹا ہم ہاف کپ کے قریب استعمال کریں گے آپ چاہیں تو اس میں گھر کا آٹا جو ہے عام وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک ادرک انڈا لیا ہے ٹیماتر میں نے لیا تھے ایک ادرک بک سائز کا اس کو میں نے چوب کر لیا تھا اچھا پیاز کا پانی آپ نے اچھی طرح سے خوش کر لینا ورنہ آپ کی کواب جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی یہاں پہ ہم نے ایک کھلے موکہ برطن لیا ہے اس میں ہم نے سارا کیمہ ایٹ کیا اور مسائلے سارے اس میں ایٹ کرنا شروع کر دیا کیمہ میں ہرگز بھی پانی نہ شامل ہوا آپ کے اگر اس میں ذرا سا بھی پانی ہوا تو وہ آپ کے کواب جو ہیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اسے ہم سارے مسائلوں کو اس میں ایٹ کر دیں گے انڈا بھی یہاں پہ ہم ایٹ کر دیں گے اچھا جی میں یہاں پہ گھی جو تھی وہ شامل کرنا بھول گئی تھی ٹری ٹیبل سپون کے قریب گھی ایٹ کریں گے یہاں پہ جانب ہم کیمہ کو جو اچھی طرح سے مکس کریں گے جس طرح سے ہم آٹے کو گونتے ہیں اسے مکس کرتے ہیں یہاں پہ ہم کیمہ کو بھی ایسے ہی مکس کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیمہ ہمارا بہت اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہم اسے ریسٹ دیں گے تقریبا ایک برطن میں نکال کر فیچ میں رکھ دیں گے تقریبا دو سے تین گھنٹے کے لئے اس کے بعد ہم اس کے قواب بنائیں گے یہاں پہ میں نے اسے ریپ کر دیا تا اور جی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کوئنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے یہاں پہ میں نے فالنگ شیلٹ لی تھی جو چیز ہاتھ سے بنانے میں ہیں جو مزہ وہ مطلب ان چیزوں میں نہیں ہوتا ہے یہاں پہ میں نے قواب بنانا شروع کیا تھے آپ چھوٹے سائز کی بھی بنا سکتے ہیں ویسے چبلی قواب کا جو اصل سائز ہے نا وہ تھوڑا سا بڑا ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیپ کا کیمہ جو ہے یہاں پہ اسے بیپ کی بات کریں گے یا مٹن کی کیمہ کی وہ دونوں آئل میں ڈالنے کے بعد تھوڑے سا شلنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پہ آئل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہوا اور یہ جوسی سے قواب ہیں بہت ہی مزے کے ہیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ